بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت سارے دوست احباب سرکاری ملازمین یہ کوسچن کر رہے ہیں کہ جو حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ملازمین کی تنہوں میں پچیس فیسر ڈسپیرٹی اعلانس کا اعلان کریں گے اور اس کا نوٹیفکیشن کریں گے اس سے بتاتا چلوں کہ فائنانس ڈیپارٹ نے کاؤنٹ جرنل پاکستان ریونیو سے ڈیٹیل مانگی تھی کہ ایسے کون سے ڈیپارٹمنٹ ہیں جو پہلے سے ہی الاؤنس لے رہے ہیں بعض دپاٹمنٹ ایسے ہیں جو 100% بیسیک کے برابر الاؤنس لے رہے ہیں تو ان کی لسٹ مانگی تھی سوالے سے فائنانس ڈیپارٹمنٹ نے لسٹ پیار کی تھی جو پہلے آپ کو 18 ڈیپارٹمنٹ بتائے تھے کہ یہ 18 ڈیپارٹمنٹ پہلے ہی 100% بیسیک کے برابر جو ہے وہاں الاؤنس لے رہے ہیں اب فائنانس ڈیپارٹمنٹ نے ایک نئی لسٹ جاری کی ہے اس لسٹ کے مطابق چوبیس ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ اپنی بیسی کا ہنڈرڈ پرسنٹ یا پھر کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ بھی ہیں جو اپنی بیسی کا تین گناہ تک الاؤنس پہلے ہی لے رہے ہیں تو ایسے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اب ڈسپریٹی الاؤنس لینے کے حق دار نہ ہوں گے اس کے مطابق ایسے ڈپارٹمنٹ جو کہ ڈسپریٹی الاؤنس لینے کے حق دار نہ ہوں گے آپ کے سامنے یہ تقریباً چوبیس ایسے ڈپارٹمنٹ کی لسٹ ہے یہ ڈپارٹمنٹ پہلے سے ہی الاؤنس لے رہے ہیں اور اکاؤنٹ جنرل پاکستان ریونیو کے مطابق یہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں اب پچیس فیصد ڈسپریٹی الاؤنس جس کا اعلان حکومت پاکستان نے کیا تھا ملازمین کے اتشاج پر ان محکموں کو بھی ان میں سے یہ محکمیں جو ہیں ان کو ڈسپریٹی الاؤنس نہیں ملے گا باقی آپ اپنا ڈپارٹمنٹ اس لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں لسٹ پوری آپ کے لیے میں دے رہا ہوں یہ پہلے نو ڈپارٹمنٹ جہاں پر ہوگے اور باقی ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں لسٹ کے اندر کہ کون کون سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو ڈسپریٹی الاؤنس نہیں ملے گا حکومت پاکستان نے 24 ڈپارٹمنٹ کی لسٹ جاری کر دی ہے یہ 24 ڈپارٹمنٹ کے ملازمین جو ہیں وہ الاؤنس لنے کے حق دار نہیں ہوں گے ان 24 اداروں کے علاوہ کچھ ادارے اور بھی ہیں جن کے بارے میں بھی لسٹ تیار کی گئی ہے کہ ان کو بھی ڈسپریٹی الاؤنس نہیں ملے گا یہ ادارے آپ ان کے سامنے نام پڑھ سکتے ہیں آپ کا ادارہ بھی اس میں شامل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں لسٹ پوری آپ کے لیے میں دے رہا ہوں یہاں پر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور نوٹیفکیشنز کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چاہیں تو وہاں سے نوٹیفکیشن ڈانلوڈ کر سکتے ہیں نوٹیفکیشن چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن میں کون کون سے ادارے ہیں جو شامل نہیں ہیں یہ آپ مکمل ڈیٹیل سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ادارہ بھی اس میں شامل ہے یا آپ کا ادارہ اس میں شامل نہیں ہے یہ وہ ادارے ہیں جن کو ڈسپیریٹی الاؤنس کے مطابق پچیس فیصہ اضافی سیلری نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ کچھ ہانریبل ہماری کوٹس ہیں جن کے ججیز پہلے سے ہی اڈیشنل الاؤنس لے رہے ہیں ان کی لسٹ بھی جاری کر دی گی ہے یہ پندرہ کوٹس ایسی ہیں جن کے ہانریبل ججیز پہلے سے ہی اڈیشنل الاؤنس کی مت میں رقم لے رہے ہیں لہٰذا ان عدالتوں کے صرف ہانریبل ججیز جو ہیں وہ ڈسپیریٹی الاؤنس کے حق دار نہ ہوں گے اور ان عدالتوں کے جتنے ملازم ہیں ججیز کے علاوہ وہ سارے ملازم ڈسپیریٹی الاؤنس پچیس فیصہ اضافی تنہہ کے حق دار ہوں گے ان کو ان کی تنہہ میں پچیس فیصہ اضافی الاؤنس ملے گا یہ ملازم اپنے یہ لسٹ مہیا کر دی گئی ہے ان پندرہ عدالتوں کے ملازم اپنی عدالتیں چیک کر لیں کوئی کس ادارت میں قوم کر رہے ہیں ان کو پچیس فیصد ڈسپیریٹی الاؤنس انشاءاللہ ملے گا نوٹیفکیشن ابھی تک نہیں جاری کیا گیا میک اے جی پی آر نے اپنی یہ لسٹ جو ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بیج دی ہے امید ہے آج یا کل تک نوٹیفکیشن بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیجائے دیجئے